مالی خبر آر آئین ٹی وی کی خبر کا دراصل اثر ہوا جی ایسی ادھکاریوں کی سنبیدن ہینتہ کا معاملہ آر آئین ٹی وی نے پرمکتہ سے دکھائی تھی خبر لگاتار انیمتہیں پائے جانے پر شاسن میں اس بات کا سنگیان لیا خبر چلنے کے بعد جی ایسی ادھکاریوں میں ہر کمپ مچا ہے دو ادھکاریوں پر گری گاج دونوں ادھکاریوں کا ہوا تبادلہ ایڈیچنر کمیشنر گریڈ ٹو کملیشور پرساد ورما کا تبادلہ جوائنٹ کمیشنر اوپی پانڈے کا بھی تبادلہ کر دیا گیا جی ایسی ادھکاریوں نے بس کے ساتھ چھے گھنٹوں تک سواریوں کو بندھک سا بنا کر رکھا تھا تو یوپی سے ایک خجرات کی اور کوچ کر رہی تھی بس ٹورس بس تھی ہے اور اس میں کئی مسافر بیٹھے تھے لیکن یہاں پر جی ایسی مہکمے کو دراصل اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہاں پر جی ایسی کی چوری ہوئی ہے آشونی نگم ہمارے ساتھ ہمارے سنفات آتا اور زیادہ جانکاری لیں گے آشونی نگم اُس دن ہم نے اس خبر کو بقاعدہ پروپر طریقے سے دکھایا درشگوں تک پہنچائے کہ کس طریقے سے جی ایسی ویبھاک کے عدھکاریوں نے مسافروں کو تنگ کیا پریشان کیا اور کڑکڑاتی تھنڈ میں یہاں چھے چھے ہاتھ گھنٹے تک مسافروں کو خرار رکھا گیا بس کے باہر رات میں اور اب اس بات کا سنگیان شاسن نے لیا ہے کیا کچھ کاروائی کی گئی ہے موسیقی اور یہ بھی آپ سے سمجھنا چاہیں گے اتنا بڑا یہ معاملہ اس دن سامنے آیا آر نائن ٹی بھی نے پرمکتہ سے دکھایا کیا کچھ کہنا ہے عدھکاریوں کا جن کا تبادلہ کر دیا گیا کیا واقعی وہ اپنے رتبے کے چلتے سنبیدن ہین بڑھ گئے یا انہیں کوئی جانکاری نہیں ہے کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے لوگوں سے پیش آنا ہے جو سیدھے طور پر معاملے سے جڑے بھی نہیں ہیں لیکن کنڈکٹ جب اس معاملے میں گریٹ ون جو یہاں پر پی کے سنگ ان سے جب بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ اس بات پر اور ہم سے جو اخواہ گئے ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ جو دکھاتے ہیں دکھا لیجئے ہماری طرح سے کوئی بھی سمجھنہ ہنٹا نہیں کری گئی تھی جب سب سے بڑی بات ایک اور جو نکل کے آرہی ہے ابھی بھی کنڈکٹٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جب بھی کوئی مال لائے جاتا ہے جس گاڑی سے مال لائے جاتا ہے اس گاڑی کو نہیں چھو جاتا ہے جس ہی بات کو لے کر کے ارنی نے پروکتہ سے دکھایا تھا کہ آخر کا جب وہ بس کو لے کر کے آتے تو وہ سواریوں کو وہیں اتار سکتے تھے جہاں دونوں نے بس کو پکھلی تھی تو اس ہی بس سے وہ سواریوں کو بیج سکتے تھے لیکن چھ گھنٹے جب خبر دکھایا کہنے کے بعد جس گاڑیوں نے آخر کا اس ہی بس کو چھو دیا اور اس سے مال اتار لیا یہ بھی ایک بہت بڑا اپراد کیا ہے کیونکہ جب جس گاڑی سے مال پکھا جاتا ہے برامت کیا جاتا ہے جی اتاریوں کے دورہ تو اس واہم کو نہیں چھوڑا جاتا ہے اس دن میں اس معاملے کو بھی لے کر کے اتاری چھپے سازے ہوئے ہیں اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس معاملے میں اور بھی اتاریوں پر گاج گر سکتی ہے اچھا درشکوں کو ایک بار پھر بتائیے اشونی اس دن کیا کچھ ہوا تھا مسافروں کو لے کر جو ٹورسٹ بس تھی اتر پردیشنے گجرات کی اور جا رہی تھی وہاں بیچ میں کوئی خبر ملتی ہے جی ایس ٹی بھی بھاگ کو اور وہ اپنے دفتر لے جاتی ہے اس بس کو جس میں اتنے مسافر بیٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد کیا کچھ چلتا رہا بس کے بس سے مسافروں کو اتار دیا جاتا ہے باہر آنگر میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اندر ادھکاری اپنے چائے کی چسکیاں لیتے رہتے ہیں ادھکاری پہنچتے ہیں اور اس بس کو پکڑ لیتے ہیں اس میں ان کا کہنا آتا ہے کہ اس میں جتنا بھی مال لگا ہوا ہے بگر بل کا لگا ہوا وہیں پہ جو ٹیولز کے جو ادھکاری ہیں وہ نکل کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر سر اس میں بس میں اگر مال بگر بل کا پکڑا ہوا تو آپ چاہیں تو یہیں سے بس سے ہی سامان کو اتار لیں اور اسے دوسری گاری میں میں آپ کے جیش کی بیوان بجات پر دیتا ہوں لیکن ایسے میں ادھکاری نہیں مانتے ہیں جبکہ ادھکاری ہوئے کرنا چاہیے اگر اس بس میں وستو تھی مطلب سامان جو بھی تھا تو اسے بس کو لے کے آنا چاہیے تھا لیکن وہیں پہ ہی سواریوں کو اتار کے انہیں دوسری بس سے کرا کر کے انہیں اپنے جگہ جگہ پہ پہنچا دینا چاہیے تھا لیکن اس معاملے میں پوری سارتواریوں کو بھری ہوئی بس کو لے کر کے تقریباً جب بجے کے قریب بس بہت جاتی ہے اور اس کے بعد چھر گھنٹے تک ادھکاریوں اور ٹیولزوں کے بیچ میں لیندین یا ساڈ گھنٹ کا معاملہ چلتا رہتا ہے آخر کا کہیں 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 ساڈ گھنٹ ہوئی جس کے بعد جو ہے کہ انہوں نے وہ ساڈ سواریوں بھری ہوئے بس کو واپس کر جاتا ہے اور اسی مال کو وہاں پہ جو مال لگا ہوا تھا اس کو اتار لیا جاتا ہے اگر اس مال کو اتارا گیا تو تو بہت شکریہ آشونیس پوری جانکاری کے لیے آپ کا